حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا جسے انگریزی میں تھون کہتے ہیں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جناب اغدرس میں عرص کر رہا تھا کہ یا الہ العالمین میں نے نیک لوگوں سے اور صالحین کی زبانی سنا ہے کہ آپ ستار العیوب ہیں آپ کے ناموں میں ایک نام ستار العیوب ہے یعنی آپ عیباؤں کو ڈھانکنے والے اور چھپانے والے ہیں لیکن آپ نے تو مجھے کانٹا بنایا میرا عیب کون چھپائے گا لرستے گڑ گڑاتے ہوئے جب کانٹے نے رب العالمین کی بارگاہ اغدس میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی اثر سے کانٹے کے اوپر پھول کی پنگڑیاں پیدا کر دی تاکہ کانٹا پھول کے دامن میں اپنا مو چھپا لیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی خدرت سے کانٹوں نے پھول کے دامن میں جگہ لی ہے کانٹوں کو باغبان یا مالی نہیں نکالتا ہے بلکل اسی طرح جو انسان اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اسے بہت زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے اللہ والوں کی برکت سے وہ بھی ایک دن اللہ والا بن جاتا ہے اللہ والے ایسے پھول ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی بلاخر پھول بن ہی جاتے ہیں اسی لئے امامنا و سیدنا حضور میران سید محمد جیونپوری مہدی معود برحق علیہ السلام و تسلیم نے صادقوں یعنی سچوں کی صحبت کو تمام مؤمنوں پر فرض فرمایا ہے چاہے وہ مرید ہو یا مرشد کاسب ہو یا فخیر امیر ہو یا غریب سید ہو یا غیر سید ہر ایک پر صادقوں کی سچوں کی صحبت فرض ہے تب ہی کہیں وہ اللہ والوں کے رنگ میں رنگیں جا کر اللہ والا بننے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے موسیقی